سات خطبات پارٹ نمبر سیون تک بیان کر چکے آ بات بات اتھے تک پہنچی سی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل اندر گئے اور اُتھے جیل دے دو قیدی جیل والے انہوں خواب آیا حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دی تعبیر دسی کیوں جی یہ سنے آت سا لوگانے زین حاضر ہو گیا ہوئے گا تھوڑا جب پچھے زین لے کے جاؤ تو جناب حضرت یوسف علیہ السلام نو جدو تعبیر دسی نانے تے او کہن لگے او جیل آلے جیلے قیدی سنے جنانو خواب آیا سی او کہن لگے خواب تے سنو آیا ہی نہیں سفنا تے آیا ہی نہیں تے حضرت یوسف علیہ السلام فرمان دے سن کہن لگے بس فیصلہ ہو چکے آئے جو پچھے آج جو بتلایا گیا انجی ہو کر کے رہے گا میں ایتے دسے ایسی شیعت وارڈن یاد ہوئے کہنا کہ خواب جڑے دینا ایم اینا بیان کیتی جاوے بندہ جو کسے نے کیونکہ انتازہ ہی لانا ہے ہر بندے نے غیب دا علم تے اللہ کو لے سچے خواب تے نبیان دے وہ دے نے تے ایم ای دس اینا جڑا تیوہ کسے لادتا انجی ہو کر رہے گا تے پھر انجید حالات شروع ہو جان دے گال سمجھ آئی نا اس واسطے خواب بیان کرنے تو گریز کرنا چاہید ہے خواب نہ بیان کرو جگہ جگہ تے اگر کوئی ضروری خواب بیان کرنا بھی ہوئے تے بس ضروری خواب اگر بیان کرنا بھی ہوئے تے پھر کسے مخلص عالم دین جڑا بہت ہی زیادہ کو اللہ والا ہوئے تو اڈی نظر چنیک بندہ ہوئے مخلص ہوئے ہو دیکھ گے بیان کرو تاکہ تو اڈی زندگی برباد کر کے نہ رکھ بات یاد رکھو تے حضرت یوسف علیہ السلام تے اللہ دے نبی سن انہانو خوابان دی تعبیر اللہ نے سکھائی سی او غلط کیویں او سکھ دی سی ماشاءاللہ کاری صاحب نہیں رجگی پتہ لگ دا کون 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 سرگارہ آئی یا نہیں کون نہیں آئی اللہ اکبر کاری محسن صاحب ماشاءاللہ جناب رسول لگری اللہ تبارک و تعالی کروڑ و رحمتہ فرمائے انہوں نے بیٹے تشریف لائے ماشاءاللہ تبلیغی جماعت اندر پیش پیش اگے گے ماشاءاللہ بڑی بڑی دور تک ساڑی یہ جماعت ماشاءاللہ یہ بھی بہت اگے گے ساڑے تبلیغی جماعتی ہے ماشاءاللہ اللہ انہ تو کم لے رہے اللہ اور زیادہ توفیق ادا فرماوے ریا اور دکھاوے تو اللہ محفوظ فرمائے جی توجہ فرمانا ذرا اللہ اکبر اللہ میرے اور دعا دے پیارے پیغمبر جناب محمد سارے کہہ دےو صلی اللہ علیہ وسلم سارے بولو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی نے فرمایا یوسف صدیق اللہ دے پیغمبر انہ دے زندگی دے اندر بھی بڑے امتحان آتا ہے بڑیاں ازمے شاہیاں ہونے تھے ہور امتحان شروع ہونے لگے آئے حضرت یوسف علیہ السلام جدو قیدیاں میں چو دعاں قیدیاں چو ایک قیدی جنہیں بچ جانا سی سولی تو جنہیں جناب اپنے ہوتے تھے بحال ہو جانا سی وہ نکلے جان لگے حضرت یوسف علیہ السلام فرما دے نے اذکرنی دا ربک اپنے مالک دے سامنے اپنے باس دے سامنے یعنی اپنے بادشاہ دے سامنے میراوی ذکر کرنا ایک مسکین بندہ بغیر جرم دے جیلہ کٹ دا پہ آئے میراوی ذکر ہوتے جا کے گرنا لیکن قرآن کہہ رہے ہیں جناب اوجڑا ساکی سی جنہیں اپنے ہوتے تھے بحال ہونا سی جدو شاہی محلات اندر پہنچیا شراب کباب دیاں میں فلان لگڑنا گئیاں انہوں تے یادی نہ ریا غریب بڑا یوسف یادی نہ ریا وہ بھل گیا قرآن کہند ہے فَأَنْسَغُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ شیطان نے پلا دیتا کہ وہ اپنے بادشاہ دے سامنے تذکرہ کرے شیطانی کا ماند لگ گیا یہ وہ جے لوگ جناب آجا کدوں یاد آن دینے اور لوگو حضرت یوسف علیہ السلام نے جیڑا انہوں جان لگے آنکھ آکے میرا بھی ذکر کرنا یہ توقل اپنانا اسباب دے خلاف نہیں اسباب نو اپنا لینا جناب توقل کرنا اللہ دی ذات اسباب اگر کوئی نظر آوے انہوں اپنانا اعتماد اور اللہ دی ذات فروسے اور توقل دے خلاف نہیں اور جناب یہ توقل اپنانا یہ دے اسباب نو جناب ایکسپٹ کرنا کبول کرنا یہ جناب توقل دے خلاف نہیں ہے اسے واسطے اللہ کریم نے سانو سبق دیتا ہے کہ کوئی بھلائی دا موقع آوے کوئی خیر دا موقع آوے کدھنوں آسانی نظر آن دی نظر آ آسانی ہن دی نظر آوے آسانی آلا موقع فرام ہوئے تو انہوں زائے نہ کرو ایک سبق ملے آوے انہوں قبول کرنا چاہی دا ہے موقع آسانی والا بھلائی والا آسودگی والا بہتری والا موقع انہوں ہاتھ وے چو نہ جان دے ہو ہاتھ لگے تھے ہاتھ انہوں پکڑ لنا چاہی دا ہے اس واسطے جناب انہوں جو اس پیارے جے موقع انہوں گوانا نہیں چاہی دا مگر شان نبوت اس تو زیادہ کبولندو بالا ہے یعنی شان نبوت یہ دینا لو کئی زیادہ بالا تارے سبحان اللہ اللہ باج چھڑا بے کیڑا یوسف عرض سنائی کہی جو میں ایک نہیں دو نہیں دس دس بھی بھی جو میں گزر جان دے نے میرے کو جماں پڑھ نہ رہے ایک شیر بھی نہیں ہو دے جان دا بلدے کہنے دے ہی رہے نیرے کاری صاحب کدھرے آوے اسی عوامی خطیب ہو شیر پہ میں کہ عوامی خطیر دا مطلب ہے نہیں کہ شیر کوئی فیٹو ہوئے نہ اے میں ادھرو پھاڑا ادھرو پھاڑ کو سیڑی آبی پیچھا جس خطیب دی نصر جیڑی ہے جس خطیب دی نصر ہے نا وہ شیر نالوں زیادہ بدنی ہوئے تے شیر اس تو کٹ وز نالا پڑے وہ شیر کادہ ہوئے شیر تے کہ نصر نالوں جیڑا نظم آلاج یعنی شیر ہے وہ جملے زیادہ پاور آلے ہیں ہونے تے بندہ پڑھ دا چنگا لگتا ہے کئی آئے میں پسوڑی جان دے شیر تے آرہا سر مار نالے سر ماری جان دے اللہ اکبر اللہ باج چھڑاوے کیڑا یوسف عرض سنائی رب کہے پھر کیوں تو غیروں کی تی طلب رہائی میں ہن دے تو کیوں الغیران دل دیا سے لگائی تو جس دے کولوں مدد جاہی اس دا زور نکائی حضرت یوسف علیہ السلام یہ دے بعد جناب یہ جیل اندر قرآن کہندہ ہے فَلَبِسَ فَلَبِسَ فِسْسِجْنِ بِغْعَسِ نِيل کئی سال تک حضرت یوسف حضرت یوسف علیہ السلام جیل اندر ہے ہاں جی علامات دست دینے مفسرین دست دینے بِضْعَ بِضْعَ دَلْفَ یہ جناب بِضْعَ بُولِ اتنے سال قید اندر رہے اتنے سال کیوں نہیں آکھے آگ اس واسطے تاکہ دنیا والیاں نو پتا چل جائے عالم الغیب کونے کونے پتا چل جائے نا اللہ نو پتا کنے سال رہے ہیں باقی اٹھ کل پچو اندازیں لائے سارے انہیں لائے حساب لائے انہیں سال انہیں سال باقی اصل معاملات اللہ نو پتا ہے فَلَبِسَ 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 فِسْجْنِ بِضْعَ سِنِن حضرت یوسف علیہ السلام کتنے سال کئی سال پھر جیل اندر رہے ادھر ویکھنا جیل اندر حضرت یوسف علیہ السلام اوہ ساکھی اپنے اوہ دے تے بحال ہو گیا اوہ نان بھائی جڑا سر تے روٹیاں چکی پھر دا سی اوہ دے جناب پنکی کٹ کٹ کے کھان دے سن اوہ دے مغد نوں ٹھونگا مار دے سن یعنی اوہ دے سولی چڑ گیا جیل اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دا سے آئے اوہ بادشاہ نو خواب آیا کتنے سال گدر گیا بادشاہ نو خواب آیا بادشاہ نو خواب آیا کہ سات موٹیاں تازیاں فربا گاواں دبلیاں تے پتلیاں کمزور لاغر گاواں نو کھا رہی آنے اور سات بالیاں سبز سات بالیاں خوشک بادشاہ کہندہ دس سو اوہ میرے درباریوں اوہ اپنے وزیرہ مشیرہ نو آگ دائے اپنے سردار جڑے جناب دربار دے اندر موجودنے بڑے بڑے عودے دارانوں کہندہ ہے دس سو میرے خواب دی تعبیر کیے یا ایو علم لو افتونی فی رؤیات اگر تسی خوابان دی تعبیر دا سک دے ہو نا دس سو میرے خواب دی تعبیر یہ دا کی مطلب ہے؟ یہ سارے درباری بولے کہندہ نے قالو اضغاث احلام یہ تے پریشان کن خواب نے اے وے بہمال اے وے جناب ہجی حوائی کلانے یہ دے کوئی عصیت نہیں وَمَا نَعُمُ بِتَعْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ کہہ دے رہے اے ہو جے پریشان خوابان دیا سی لوگ تعبیر نہیں جان دے اے وقت ضائع نہیں کر دے ہو جیاں اگر اللہ تعبیران داستے پھریئے اللہ حکر اللہ اللہ جی تعبیر تعبیر پُچھن والا تعبیر پُچھن والا عدرتِ یوسف علیہ السلام نوں کہن لگیا کہندہ کیئے اللہ اکبر اللہ کہندہ اے جناب تُسی پیغام جو دتا میں نوں ہرگز یاد نہ آیا جو تُسی پیغام جو بے تُسی پیغام جو دتا میں نوں ہرگز یاد نہ آیا ہاں شرمندہ تیرے کولوں شیطان میں نوں بھلایا سُنیں یوسف نے ساکیت آئیں یعنی جڑی گال سُنیے نا سُن یوسف نے ساکیت آئیں بڑا عجب جواب سُڑا آیا کوئی ڈر نہیں تُو بھُلیا میں نوں میرے رب نہ منوں بھلا آیا حضرت یوسف علیہ السلام نوں اے جناب بھُل گیا حضرت یوسف علیہ السلام جے لندر اللہ اکبر اللہ 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 کہندے کنوں ساکی بادشاہ دی خدمت اندر حاضر ہو کے ارض کردائے جناب کہند لگیا اور بادشاہ بادن ساکی بادشاہ دے کولا کر کے جو دو یوسف نوں بھُلیا ہویا اوہ کہندہ سر جی میں تے ایک بندہ سی انہیں میں نوں آکھیا سی میرا تذکرہ کرنا مگر میں تے آن کے تیرے کول آیا اپنے معاملات اندر اُلج گیا اوہ اللہ دا ولی من تو بھولی گیا اے نا اون دا بھی ایسے ترہیں کہ جدو دکھان دے دن ہون تے پھر ذہن کچھ اور ہویا کردائے کچھ نہ کچھ خدا خوفی ہن دیئے جدو آسائش دا بیلا جائے دن آسودہ جان تے پھر نا عاقبت اندیش بندے بھول گئے اپنی اوقات اور اصلیت نہیں بھول جاندے نے اس واسدے قرآن میں کہندہ ہے وَإِذَا اَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ عَاقَضَ وَنَآ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَائِنْ عَرِيضِ جدو بندہ فاس جاوے پریشانی آندر گھر جاوے مصیبتان ڈیرے ڈال لیں اس وے لے یعنی دکھ آ جان تکلیف آ جان وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ شَرُّ سمجھ دے ہو نا یعنی جدو انو دکھ آ جان تکلیف آ جان فَذُو دُعَائِنْ عَرِيضِ فَذُو دُعَائِنْ عَرِيضِ فِرْ لَمِّيَا لَمِّيَا دُعَامًا کردَائِ آنسو روکندہ نا نہیں لیندے تے جس وے لے تھوڑی جی فراواں نہیں ہو جائے دولت دی ریل پیل ہو جائے دکھ دورو جان تے بندہ رب نو بھولی جان دائے مسجد کی ہندیئے جناب کی دین ہندائے اپنی مرضی دا دین بنای پھر دائے اپنی مرضی دیا نیکیاں بنای پھر دائے اللہ رسول دیا کام بھول جاندے نے ان درباری کہندے نے اسی پڑھے لکھے لوگاں سنے آجے درباریاں دی گل پوائنٹے تھے بیان فرمایا ایک اللہ والے نے کمال کر دی کہندے نے درباری کہندے نے اسی پڑھے لکھے لوگاں اے ہو جے خواب باندی تعبیر اسی نہیں دسیا کر دے نہیں بتلایا کر دے یہ نہیں کہندے کہ سانو آندی نہیں یہ نہیں کہندے سانو آندی نہیں یہ جی ویکھو اپنی کمزوری تے پرتہ ڈال رہنے اے جی حضوری ہے ہر دور اندری ہویا کر دے درباری لوگ اپنے آپنو پدرم سلطان بودھ ثابت کرنا چاہاں دے حضرت جناب یوسف علیہ السلام دربار دے اندر انو یاد آیا قرآن کہندہ ہے وَقَالَ الَّذِي مَزَابِ الْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةَ یعنی مدت بعد بعد امہ انو یاد آیا اوکھا بیڑا آیا نا یاد آیا تے کہندہ نے کہندہ اوہو یوسف نو میں بھل گیا یہ تے گال اوہ تے تو پتہ لگ ساگتا ہے اور بادشاہ دیا دالت اندر پیش ہو کے کہندہ ہے کہندہ ہے اَنَا اُنَا لَبِّيُكُمْ بِتَعَوِيلِ کہندہ ہے میں تاویل اے دی تابیر خواب دی ضرور دا ساگاہ تیرے خواب دی تابیر ضرور دا ساگاہ فَأَرُسِلُونَ مَنُو جَا لَن دے جیل تک یہ نہیں ہونے کیا میں پوچھ کیا مانگا باقی مولوی کوئی ترجمہ کر دے بھی نہیں کیونکہ اپنی ٹور ٹپا کیم رکھنا چاندہ سی لیکن بادشاہ میں تے نہیں سی نا آخر انہ چو ممتاز ہوئے گا ذہین ہوئے گا پھر بادشاہ تو انہوں ملی سی نا انہوں تو پتہ لگ گیا کتھو بھول دا ہے کیوں جی انگلہ کر دا ہے انہیں کیا میں ضرور دا ساگاہ یہ نہیں کیا میں پوچھ کے آنکے دا ساگاہ نہیں نہیں قرآن کہندہ انہیں آکے آہ اَنَا اُنَبِّيُكُمْ بِتَعَوِيلِ میں اس خواب دی تیرے خواب دی تابیر ضرور دا ساگاہ فَأَرُسِلُونَ مَنُو گھلو تیزا ہی جیل چوکے آ لیند دیو اللہ اللہ اکبر اللہ جی جی سونیاں لال گودڑی جو پہی چمک دینے واہ علم علم واہ علم علم ہی ہندہ ہے علم علم ہی ہویا کر دائے لال گودڑی ویچ کیوں نہ ہوئے لال لال ہی ہندہ ہے علم دی قدر پہی نہ ہونا آگے اللہ جی ساکیت دربار بادشاہ دے اندر کہندہ میں ضرور دا ساگاہ مگر میں نوں ادرو جا لیند دیو ہوکے آ لیند دیو کسے اللہ والے نے تے کمالیں کر دیتیاں مدتاں ہو گیاں کتاب ہتے آئی ہو میں جناب ہو دیاں چیزاں خج کی تیاں خوئیاں محفوظ کی تیاں خوئیاں میرا خیالیں او جناب مولانا دل پذیری ہونگے جنہ نے بے نظیر کے سمدہ بے مثال کے سمدہ کلام لکھے آئے ترجمہ کی تیتے کر دیتی اخیرے او جناب ہو دا نام اور بھی دل پذیرے اللہ اکبر اللہ کیا باتیں کر دیتی انہ نے اخیر اشار شاعری دی اندر کہندہ کیے جدو مصیبت سرتے آوے جدو مصیبت سرتے آوے لگے گھون تباہی اُس ویلے پھر غافل تائیں آوے یاد الہی باس جناب پھر یادان دیا نینا امن آسائش غافل اندر ہاں جی ادو کو امن آسائش نعمت اندر غافل قدر نجانے کمال کر دی گھنے امن آسائش نعمت اندر غافل قدر نجانے جویں ساکین یوسف بھولیا کتنے سالو ہانے جہاں پھر سرتے مشکل آئی وقت خدا نے پایا اوپر اوخو یوسف اوکھے ویلے یاد دلے وچھ آیا حضرت یوسف علیہ السلام دی یادان دیئے نا کہندہ کیے تبا فقیران شکل امیران داخل وچھ اسیران سورت پیرانے کسریران خوب دسے تابیران انج کوئی اجازت لے کے انہ دربار چو اجازت لینڈا ہے اپنے باد شار یان دی خدمت اندر حاضروں کے اجازت لینڈا ہے اجازت لینڈ تو بعد نکلیا کہندہ میں ن takich جاں لینڈ دے ہو جاں لینڈ دے ہو انہیں آکھیں جاں لینڈ دے ہو کی جاں لینڈ دے ہو جاں جاں جتھے جانا ہے چلاں جاں تے نو کوئی رغاوٹ نہیں پرواہ نہ لکھ دتا گئے جتے جاوے نجالین دے ہو بس ہوتے نکلے آتے صدہ جیل اندر صدہ یوسف دیکھو جا کے کہندہ کیے یوسف ایوہ السدیق یوسف سچیا واہ 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 سنیا سبحان اللہ یوسف سچیا جاں دے کہندہ سچائی ہے سچائی انہوں کہندہ نے سچائی انہوں کہندہ نے نیک عمل دی تاثیر انہوں کہندہ نے جناب حضرت یوسف علیہ السلام دی خدمت اندر جاں دے کہندہ یوسف سچیا ایوہ السدیق ایوہ سچے اے سچے یوسف نہ لے کے کہندہ حضرت یوسف علیہ السلام انہوں پہچان گئے یہ تے اوہو ہی بندہ ہے کیوں جی اللہ نے بسارت دیتی نبی نو یہ تے اوہو ہی بندہ ہے جن نے رہائی پاک قید چوجانا چی اپنے اوہ دیتے ساکی نے شراب پلانے واسطے پانی پلانے واسطے ہاں جی بادشاہ دے دربار اندر ہو دیتے بالونا چی اے تے اوہو ہی بندہ ہے مگر واہ پیغمبر دیاں عظمتا تے شانا اللہ دے پیغمبر یوسف صدیق نے انہوں شرمندہ تک نہیں کیتا انہوں بات اپنی یاد تک نہیں کروائی بلکہ خواب دیتا بیروی دست دیتی اوہ جڑیاں فتان والی سیو دے تو بچاؤ دے طریقے سارا کوشی بیان کر دیتا یا بات ہے علم علمی ہوایا کردائے تے علم والا علم دی تقسیم کرنے اندر علم نو تقسیم کرنے دے اندر بخیل نہیں ہندا علم والا ونڈی جانتا ہے ونڈی جانتا ہے علم تقسیم کیتی جانتا ہے اے نہیں کہا ماری جی گال پوچھی ماری دستا فیر دن سارا کوشی دست دیتا خلا سے کھول کر آئے یا تک نہ کروایا انہوں شرمندیاں تک نہ کیتا اللہ اکبر اللہ اللہ جناب اے چلا گیا بادشاہ دے کھول ہاں جی آگے انہیں سارا کو جو جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کیتا ساری تعبیر داست دیتی ہے انہوں بادشاہ کہندہ ہے کہندہ ہے جی 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 وَقَالَ الْمَلِكُ اُتُونِی بِ کہندہ ہے انہوں لے کے آہو وہ جڑا بندہ جی دکھڑو پوچھ گئے ہیں نا پتہ لگیا انہوں یہ بار بار کہندہ آسیوں درے کسے تو پوچھ گیا ہے جی آپ دست نہیں ہوندی یہ تینہ داست دیندہ بادشاہ کہندہ ہے بادشاہ نے کہا بس بس بتا چل گیا ہے تیری اوقات دا اتنی عظیم تعبیر سے خواب دی اتنے بچاؤ دے عذاب تو بچنے دے طریقے کارتے کہات کھولو بچنے دے طریقے سارا کو جیٹی داستان دسیے وہ بندہ کتنا عظیم ہوئے گا بادشاہ کہندہ ہے وَقَالَ الْمَلِي قُعْتُونِ بِحْ میرے کو لے کر اے جناب دوڑیا دوڑیا گیا ساکھی دوڑیا دوڑیا پھر دوبارہ حضرت یوسف علیہ صلات و سلام کول ترجمہ کی تا ہے مولوی دل پدیر نے کہندہ نے نال خوشی دے خدمت تائیں جناب خدمت کا نواست نخواہ خدمت حضرت حضرت دی خدمت دے اندر حضر ہویا نال خوشی دے حضرت تائیں ہنجی خوش جا خوش قبر سنائی کمال ترجمہ نال خوشی دے حضرت تائیں جا خوش جا خوش قبر سنائی یا صدیق مبارک ہوئے بخشی رب رہائی شاہ ریان تو ساڑے کارن بہتر حکم سنا آیا نال کی تی طلب تو ساڑی اپنے پاس بھلا آیا جلدی رال اٹھو تیرہ آیاں ہو گیا جی سن کر یوسف دلوں بجانو جی سن کر یوسف دلوں بجانو بولے حمد تعالی مولا باج غریبات آئیں کون چھڑا من والا بار 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 ساکی کہند ہے چلو چلو چلیے تیرہائی مل گئیے بار بار ساکی ارض لاندھائے مگر نبی اللہ بار بار بے وئی گندن ارجعی الہ ربک ارجعی الہ ربک اپنے بادشاہ دے کول واپس جلا جاؤ فَاسْعَلْهُمَا بَالٌ نِسْوَةِ اللَّاتِ قَدْ تَعْنَا اَيْدِيَهُنْ کہندھے نے جا 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 اپنے بادشاہ دے کول جا انہوں پُچھا اوہ اور تا دی کی گل سی میں سروالیاں اور تا دی جنہ نے اپنے ہاتھ کٹ لے شن کی معاملہ کہندے نے ہون جنا بینج نہیں ہوئے گا اے پُچھے گا بادشاہ نو جا کے آکھو اوہ نہ اور تا نو پُچھے کی معاملہ سی جنہ نے اپنے ہاتھ کٹ لے اِنَّ غَبِّ بِقَيْدِهِنَّ عَلِيمِ بے شک میرا رب انہ دے مکرنوں جان دے چنگی طرح صاف جواب سُنایا حضرت میں ناما بھائی جد تک پیش عدالت ہوئی جب تک پیش عدالت میری ہندی نہیں صفائی پہلے معاملہ دی صفائی ہوئے گی بعد اندر رہائی ہوئے گی جلدی انہیں سال ہو گئے انہیں قیاد میں بس پروانہ سُن دا ہی خبر سن دا ہی دوڑ پہندہ کیوں جی نہیں 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 حضرت یوسف علیہ السلام فرما دے نے سچا بندہ تے سچا ہی ہویا کر دا ہے با میں ساری زندگی جی لانچی گزار دے ہوئے جھوٹا بندہ با میں آزاد پھر دار ہوئے ہو دی کوئی بیلیوں نہیں بیلیوں سچے بندے دیے سچائی تھی بیلیوں ہویا کر دیے اسے واسطے جناب حضرت یوسف علیہ السلام نے صاف صاف کہہ دیتا صاف جواب صاف جواب بس سُنایا حضرت میں ناما بھائی جد تک پیش عدالت میری اندھی نہیں سفائی جنہ رنہ ہاتھ کٹے اپنے پوچھوں نہ دے حالے رب میرے نوم علم سارے مکر زنانیاں والے یہ تے زنانیاں تو مراد ومسردیاں کراریاں حضرت یوسف علیہ السلام تے فریفتہ خون والیاں او مراد نمتہ ساریاں اور تانوں کوئی جناب مکار نہ سمیدہ روے جناب حضرت یوسف علیہ السلام نے پیغام گھلا دیتا بادشاہ دے دربار اندر بادشاہ نے شاہ ریان نے اس معاملے در حضرت یوسف دے پیغام تے انہوں پتازی کو بندہ جنا جنا ہے جی کو بندہ اللہ دے مرد مومنے کوئی جڑا جیل سے رکھیا ہویا ہے جی انہیں فوری طور تے اس پیغام انہوں پک کی تا اور اے دے بات پوری ریسرچ خود ہو دی تحقیق کی تھی تفتیش کی تھی معاملے دی خود تہ تک پہنچے آ ہیں جی معاملے دے اور بلوایا انہوں اور تانوں بلوایا پہلا سوال کی تا کہندہ کیے مَا خَتْبُ كُنَّ اِذْرَا وَتُلَّ يُوسف عَانْ لَفْسِ اور گال کھولے لگی ہے وَا سُبْحَانَ اللَّهِ قُدْرَتْ کیسی اس دل لَذری آئی وانگ قیامت مکرن جو گی رینہ عورت کا آئی سبلار زکتی اکباری پیش حضور گرامی حاشا للہ یوسف پر ہے جھوٹی بدنامی او محبوب زلے خان جس دم سانوان بکھایا ہو گیا کل کفورا ساڑا جاندہ نظر نہ آیا اتنی بات ضرور آسان تھی ہوئی تدوں زبانی آدم زاد نہیں کوئی بردہ ہے جی ہے کوئی ملک نرانی مجھری گل کتی سناو نانے اس ویلے ان حاضر اللہ ملک کریم اوہ ہی گل یاد کروائی نا کہندیاں نے اتنی گل سی ضرور کی تھی یہ جناب سڑے تائیں بس اتنی باتیں نا ہے جی اتیس ہی اتنی باتا کیے مغازہ بشارہ یہ انسان ہے ہی نہیں انحاضہ ملہ ملکن کریم گیندیاں نے اتنی بات گئی ہے پھر کچھ ہوش نہ رہ گئی سانو سب دیوانیاں ہویاں پھر کچھ ہوش نہ رہ گئی سانو سب دیوانیاں ہویاں کٹ اپنے ہاتھ ٹکڑے کی تے یہ جو ہویاں جی میں مویاں بھائیو سو چچیاں تکوے دی جیتو گئی تکوے دی جیتے جناب اللہ بالیاں دی جیتے سچائی دی جیتو گئی کہندیاں کی نے ما علم نا علیہ کی منسو سب نہ بول سنا آیا بے تکسیر ہنجی ہویاں ایک کہدی ہنجی اسنا پرا کمایا اسے والے کہندیاں نے ساریاں کہندیاں نے ما علم نا ما علم نا علیہ کی منسو کہندیاں حق سامنے آگئے ہیں بلکل حق واضح ہو گئے ہیں اَنَرَاوَتُّهُ عَن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ کمال ہو گئی تھے تھے حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے اندر زلہ خان بول اٹھی کہندی کیے اللہ اکبر اللہ کہندی کین لگی سچ ظاہر ہویا کین لگی سچ ظاہر ہویا اَوْ لَا رِعَانَا کوئی اَوْ سَچَّا مَنْ اُس دیو پر آپ دیوانی ہوئی میں خود اُسنوں رولن کارن کیتے جتن ہزاراں میں اُسنوں رولن کارن کیتے جتن بثے رے اَوْ پَرْ مُولَ نَا آیا نِیڑے جی جناب ریا پر پرے رے حضرت یوسف علیہ السلام دوری رہنے نہ نیڑے نہیں آئے جو میں کیتا آپ پہ کیتا آپ پہ بالن بالے نا کو محبوب پیارا کیتا قید حوالے دیو سزائی میرے تائیں میں یہاں آپ گناہ ہی بنو مارو کھل اتارو اُدھر کر سانائی بول پید زلیخان عمرات العزیز بولی کہن دیا قَالَ تِنگرَاتُ العزیزِ الْعَالِ بولی زلیخان عزیزِ مِسَر دی گھار والی بولی کہن دیا اَلْ اَنَا حَسْحَسَ الْحَقُ حَقْ وَازِقُ ہو گیا ہے اَنَا رَا وَتُّهُ عَنْ نَفْسِهِ ترجمہ سنے ہیں نا اِمَّنِ كِتَ جُو كِتَ اِنْ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ لَمِنَ السَّادِقِينَ واقوائیاں ہو گئی یہاں کہندی وہ سچا ہے یوسف سچا ہے اللہ اللہ یہ تھے ایک میں چل دیا چل دیا جدو زلیخان دی بات آئی سی نا انہیں بڑی دیر دے پلان بڑھائے ہوئے جدو حضرت یوسف علیہ السلام وَرَا وَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا وَاو تو شروع اندھاکاری صاحب وَاو تو وَاو تو شروع ہو رہے ہیں وَرَا وَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عن نفسی وَغَلَّقَ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ وَقَالَتْهَيْتَالَكَ ایت شروع اندھی پہتے ہیں وَاو دا کی تو کیا ہوں جی وَاو اس واسدے آئی کہ پلان بڑھان دی رہی ایک پلان الگ سی پہلے پلان الگ سی انہوں نے پسلانا شروع کیتا پھر نوہ پلان وَقَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ دروازے بند کیتے اگلا نوہ پلان سی وَقَالَتْهَيْتَالَكَ کہتے تھے بے حیائی دی اقیر ہو گئی نا انہیں حیاء باختہ یادی چادر اتار دیتی ہے بے حیاء ہو گئی موہ پھٹ ہو گئی موہ پول اٹھی وَقَالَتْهَيْتَالَكَ وہ ہر جملے تو پہلے وَاو آن دیئے اس واسدے کے مختلف پلان نے ہو دے ایتھے جڑی بول لیئے وَاو نال نئی گال شروع کیتی ہے پاس انہیں میں دس نازی اوہ میں دس ہو کے آگے بعد ایتھے انہیں جناب یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا کہ جناب ہاں جی وَاَنَا وَاَنَا رَاوَتْهُ ہاں جی وَاَنَا رَاوَتْهُ وَاَن نَفْسِ نہیں نہیں یہ نہیں کیا بس ایتھے شروع کر دیں کہ انہیں یہ حق واضح ہو گیا نکر گئی بات حق ہو گیا سامنے آ گیا ہے ایتھے گندی اَنَا رَاوَتْهُ عَن نَفْسِ ایتھے وَاو نیاکھ ہے ایتھے آنا تو گال شروع کر دیتی ایتھا مطلب ہے اے گالوں دے پلان تو بغیر ہو گیا ٹھیک ہے نا سمجھا گی نا بس انہی بات سمجھا رہی سی جناب ایسے طریقہ نال ہنی اللہ اکبر حضرت یوسفر صلات و سلام دے بارے در گہن دیئے ایتھے کلام بدلے اے نا پہلے خور بندے دی گال ہو رہی ہے پہلے زلیخ خان ممرات العزیز اپنی گال کر دی پئیئے او دے وچ واہو نہیں آیا اوڑ گال دوسرے دی اوڑ لگی گال دی بند پان واسدے تھے وہ آ گیا نا وَإِنَّهُ لَمِنَسْتَادِقِلْ یوسف سچا بے شک یوسف علیہ السلام سچے نے دیکھو سچائیاں نو اللہ کتنے بھاگ لاندھائے ایک وقت دا قارون قارون سی نا جڑا ان ایک عورت نو پیسے دے کر کے لالت پیسے نہ دا دے کر کے حضرت موسیٰ نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ دے خلاف تیار کیتا اندہو تھے بول دیمی جا کے سامنے بیان دے دیمی انہیں کہ اچھا پیسے انہیں لیل ہے جی اس قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے پچھے جا کر کے جمعہ پڑیا نماز مگر پڑی بعد اندر کھڑا ہو گیا کہندہ موسیٰ بدکاری دی کی سزائے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے رجم اے رجم شادی شدہ بندہ اگر بدکاری کرے تو رجم کرنا ہوئے گا کہندہ چاہے کوئی ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا ہاں ہاں چاہے کوئی ہوئے ناری کہندہ تمہیں پھر اے عورت کھڑی کرتی عورت نے جوں گئی اللہ دے نبی دے چہرے والوے کھیا تے فوری ساری دی ساری حقیقت کھول کر کے بیان کر چھڑی اللہ سچیاں نوی میں عزت آتا فرما دائے جان دے اونا میرے عظیم قائد حضرت اللہ محسان رحمت اللہ علیہ جی جناب قائد ملد انہاں تے ایک بے ایمان خانِ بالدہ عالم نامی مولوی انہاں نے جناب الزام لگایا مقدمہ گیتا عدالت اندر کہ فلان عورت دے نارے انہاں دے مراسمت تے تعلقات نے حضرت علامہ سان عدالت اندر طلب گیتا گیا جو ہی عدالت چاہے تھے عورت تو میرا سن سامنے آئی چیرے تے ندر پان دے ائی رو بھائی کہن دیئے کتھے اللہ دا بلیت کتھے ساڑے جیسے کمینے بدبخت لوگ قصور اس مولوی دائے جننے میں نو پیسے دے کے ویزیاں دے بہانے نال پیسے بھی دیتے نال ویزے بھی لوا کے دے آنگا ویزیاں دے بہانے نال ساڑے تو انگوٹھے لگواے ایک آزدہ تیار کر نواز تھے والا مائشان تیری عظمت تو قربان جاواں ایتے باقی ہے ایفٹان دیئے بعد اسے ترہی عورت کہن دی وَإِنَّا خُو ہاں جی اے تو ہو کی آسی حدرت ہے یوسف فضولے موجود نہیں چاہاں یہ کہن دیئے گی اِنَّا کَ لَمِنَا الصَّادِقِينَ اللہ مائشان تُو سچیں آچویں کیوں جی اِن جائے گی نا بعد حضرتِ اللہ مائشان رحمہ اللہ تعالی انہوں اللہ نے اُتھے بھی عظم جیڑا چھپ گر کے اپنے اللہ کو لو ڈر دائے جیڑا کلیاں کو کے برائیاں تو بچ دائے اللہ دنیا دے سامنے ہو دی اللہ صفائی بیان کروا دیندہ دیکھو کیسی شان اللہ نے دیتی او جج نے اس سے بلے حکم دیتا انہیں پکڑ لو گرفتار کیتا انہوں مقدمہ اس سے بلے درج کروایا اس سے بلے عالم نامی مولوی عالم عالم ہو دا ناسی مولوی عالم وہ خانے والدے اس مولوی اس سے بلے مقدمہ درج کروا کے اپنی موجودگی دے اندر اس سے بلے گرفتاری دا حکم حکم دیتا حکم جاری کیتا اللہ سچے انہوں اینج بلا اینج بچاندہ حضرتِ یوسف علیہ السلام دی سچائی انہوں اللہ نے کتنا نکھا ریا حضرتِ یوسف علیہ السلام عیدِ بعد کس طرح جیل چو باہر آن دے پھر کس طرح خزانے دے بالک بند دے کس طرح جناب مصر دی بادشاہی مل دی یہ تخت مصر مل دا ہے وابا کمیں پھر ہو لوگانو جرہ خواب دا سیاسی ہو دے مطابق کمیں غلے دی حفاظت کر دے اور کمیں جناب تقسیم کر دے اللہ اکبر اللہ او تھی امین کیا گیا ہے ہن جی او بھی کہن دا ہے بادشاہ رجیان بھی کہن دا ہے ہن جی تُو امین ہے تُو امین ہے حضرت یوسف علیہ السلام بھی کہن دا ہے ہاں ہاں میں نوینا باتنا دا ہے علم میں جان دا میاں تے امانت دار میاں ہن جی میں امانت نال کم کران گا دیانت داری نال کم کران گا امانت چو خیانت نہیں کران گا یعنی ایک جیڑی گل کو بندے چاہ اللہ نے صلاحیت پیدا فرمائی ہوئے ضرورت دے وقت تو انہوں دس دینا انہوں بیان کر دینا کوئی غلط بات نہیں ٹھیک ہے نا جس طرح حضرت یوسف علیہ یہ بیان اگلے جمع ہوئے گا انشاءاللہ سبحانک اللہ و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا